اسلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی ٹریڈیشنل ریسپی ہے یہ چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دو کپ میدے میں ایک ٹیبل سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر ایٹ کر کے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر اس کے بعد دو ٹیبل سپون آئل ایٹ کرنا ہے اور اسے بھی اچھے سے میدے کے ساتھ مکس کر لینا ہے اب اس میں ون کپ پانی ایٹ کرنا ہے اور ایک سوفٹ سا ڈو بنا لینا ہے اب اس کو ریپ کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رون ٹمپریچر پر چھوڑ دینا ہے اب آتے ہیں چکن کی طرف میں نے ون کیجی بونلیس چکن لی ہے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاورڈر ون ٹیبل سپون چکن پاورڈر ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اور ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کیا ہے اب اس میں ٹو ٹیبل سپون جنجر گارلک ایٹ کرنا ہے میں نے کوٹ کے جنجر گارلک ڈال دیا تھا اب بھی وہی ڈالنا اس کے بعد آپ اسے اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لینا ہے اب اس کے اندر دو ٹیبل سپون یوگرٹ کے ایٹ کرنے ہیں اور اسے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے میری نیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب آتے ہیں آٹے کی طرف اب کاؤنٹر پر میدے کو ڈسٹ کر لینا ہے اور اس آٹے کو اچھے سے دوبارہ سے گھوننا ہے اچھے سے آپ لوگوں نے گھوننا ہے تاکہ آٹا اور اچھا نرم سا ہو جائے تقریباً پانچ منٹ تک لگتار آپ لوگوں نے اسے گھونتے رہنا ہے تاکہ آٹا اچھے سے ہو جائے اب اسے ہم لوگوں نے سائیڈوں سے ایسے کٹ کر لینا ہے یہ سائیڈ زائیہ نہیں ہوں گے اسے ہم آگے جا کے یوز کریں گے اس طرح آپ لوگوں نے پیڑے بنا لینے ہیں اب ہر پیڑے کو ہم لوگوں نے اس طرح بیلنا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا تھوڑی سی تھکنس رہنی چاہیے اس کے اندر بہت پتلی روٹی نہیں بنانی ہے اب کوئی سا بھی آپ لوگ کٹورا لینے کوئی بھی بول لینے اس کے اندر اس طرح سے اس روٹی کو رکھنا ہے اور میڈل سے اس کو نیچے کی طرف دبانا ہے ہلکے سے تاکہ روٹی ایسے دبانا کہ روٹی جو ہے بیچ میں سے پھٹ نہ جائے اب اس میں ہم فیلنگ کریں گے جو ہم نے چکن میرینیٹ ہونے کیلئے رکھی تھی وہ ایٹ کریں گے آپ لوگ جتنی چاہے چکن رکھ سکتے ہیں میں نے چکن کے بنائے ہیں بہت سے لوگ ویجیٹیبلز کی بھی بناتے ہیں اس کے اندر آلو ایٹ کرتے ہیں کوئی سے بھی ویجیٹیبل ڈال دیتے ہیں بیف ڈال دیتے ہیں مٹرن ڈال دیتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اب اس میں میں نے چکن تو ایٹ کر لی اس کے بعد میں تھوڑے سے پیاز لے لوں گی آپ کوئی سے بھی ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں میں نے صرف پیاز ڈالا ہے اور ہری مرچے ڈالنی ہیں لوگ کیپسکم ڈالتے ہیں چکن کے ساتھ آلو بھی ڈالتے ہیں آپ لوگ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی بنتا ہے اس کے اوپر میں نے مکھن رکھ دیا بٹر کو تھوڑا سا کٹ کے رکھ دیا اور اسے اس طرح سے ہم نے لمبائی میں ایسے بنانا ہے جیسے میں بنا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اسے اس طرح کٹ کر دیں گے کیونکہ ہمیں صرف ڈیزائننگ کیلئے یہ چاہیے اب آپ ان کو اس پیڑوں کے اوپر اس طریقے سے لگائیں گے اگر آپ لوگ اسے بیچ میں سے کٹنا نہیں چاہتے تو آپ لوگ ایسے بھی لگا دیں بہت پیارے لگتے ہیں ہم نے پورے آٹے کو یوٹیلائز کیا ہے جو سائیڈوں سے ہم نے کٹ کیے تھے پیسز انہی سے ہی میں نے یہ پورا بنا لیا اب بیکنگ ٹری پہ میں تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کروں گی اور ان کو رکھ لیں گے ہم اب ایک انڈا پھینٹ لینا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے دودھ ایٹ کیا اسے ہم لوگ اس طرح برش کی مدد سے ہر سائٹ پر اس کے لگا لیں گے آپ لوگوں نے اچھے سے لگانا ہے تو ہی اس کا کلر اچھا آئے گا یہ کرسپی بھی بن جائیں گے اس طرح انڈا اور دودھ لگانے سے بہت اچھے سے آپ لوگوں نے انڈا اور دودھ اس طریقے سے لگانا ہے مکس کر کے اب اس کے اچھے سے بلیک سیسیمی سیڈز ڈالے ہیں آپ لوگ وائٹ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بلیک ڈالے ہیں آپ لوگ وائٹ اور بلیک مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے سپریڈ کر دینا ہے اس کے اوپر اس کے بعد اسے ہم آون میں رکھیں گے تقریباً 45 منٹس تک 180 ڈگری پر تو یہ ایزیلی بیک ہو جائے گا دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں آپ اسے رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اسے آپ لوگ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں دم پر پکیوی چکن بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اوپر سے جو اس کے اوپر ہم نے پیاس ڈالے تھے اس کا ایک الگ سے فلیور آتا ہے گارلک کا ایک الگ سے فلیور آتا ہے تو یہ آپ لوگ سرف کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ ضرور بنایئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کیسی لگی آپ لوگ کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ